امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ نمبر آٹھ کورکمہ بی یانین دیم کورکمہ بی یانین دیم انجی کے بارے میں ہے جو اس کے خاندان کا فخر ہے جس نے ایک نامور نیجی سکول میں مکمل سکولرشپ حاصل کی ہے جہاں اس کی والدہ ایک چوکی دار کے دور پر کام کرتی ہے اس کے خاندان کے خواب انجی تیزی سے ہائی سکول مکمل کرنے اور میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے پر منحصی رہے ایک غریب گھر میں اپنی صفائی ورکن والد صف لیکن دیکھ بال کرنے والی ماں خواب دیکھنے والے بھائی اور نوجوان بہن بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے انجی کی زندگی ایک مستحکم راستے پر چال رہی ہے لیکن چیزیں اس وقت بدل جاتی ہیں جب غیر متوقع طور پر وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے چیزیں وہاں سے نیچے کی طرف جاتی ہیں کیونکہ کامل طالب علم ایک آوٹ کاسٹ ہو جاتی ہے اور اس کا حمل سکول کو اپنے صورتحال پر شرمندگی اور ندامت اور بدنام کر دیتا ہے نمبر سات یان اوڈا سیرگی ارسوئی ایک مشہور ٹی وی پرزینٹر جس کا کریئر زوال کا شکار ہے اچانک ملک کے معروف تاجروں میں سے ایک فکرت علا بے سے شادی کر لیتی ہے اس غیر متوقع شادی نے سب کو چونکا دیا ہے سیرگی اور فکرت دونوں کے ماضی میں نا خوشگواز شادیاں رہی ہیں وہ اب اپنے دوسرے مواقع کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ آسان نہیں ہوگا ان کی شادی کا مطلب ہے کہ ان کے بہت مختلف خاندان اکٹا ہوں گے ان دو بالکل مختلف خاندانوں کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے سیوگی اور فکرت کی توقعوں سے کہیں زیادہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے جس سے خاندان کے تمام افراد خاص طور پر ان کے بچوں ٹائلن اور شیلیلے کی زندگی بدل جائے گی جو مجبور ہے ملہکہ کمروں میں رہنے کے لیے نمبر چھے کاراج دیستانی یہ سیریز جلان آگا کی پیروی کرتی ہے جو اپنی علاقے کی تمام زمینوں کا لالش کرتے ہیں تمام آگا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بلاخر اس کے آخری حریب عثمان آگا کو قتل کر دیا جاتا ہے قتل کے دن عثمان آگا کی بیوی رضی ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے جلال آگا کے غزب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آگا کی بیوی آسی کے سپرد کر دیتی ہے جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے یہ نادانستہ دور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا دوسری طرف جلال آگا کے غزب سے ڈرتے ہوئے اس کی اہلیہ آسیہ کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا گیا ہے سال گزرتے جاتے ہیں اور عمر ایک ایسے نوجوان کی شکل اختیار کال لیتا ہے جو سب کا پیارہ اور قابل احترام ہوتا ہے جو اس کے والد جلال آگا کے بلکل برعکس ہے دیری ایسنا سلطان شہر میں دوبارہ نمودار ہوتی ہے عثمان آگا کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور بدلہ لینا چاہتی ہے قسمت مداخلت کرتی ہے عمر اور سلطان کو ایک ہی دن پیدا ہونا کے کئی سالوں کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے کر آتی ہے نمبر پانچ بہار بہار بیس سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یابو زولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوغر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے بظاہر کچھ نظر آنے والا یابو زولو خاندان بہار کی بیماری سے عل گیا ہے بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعظم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حد جگر کی پیوند کاری ہے خاندان میں واحد ہم اہنگ جگر تیمور کا ہے یابو زولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا نمبر چار انجی تانے لیرے آزم جو اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ خوش و قرم زندگی گزار رہا ہے ایک عدب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتے ہیں اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے تہم حقیقت کچھ اور ہے آزم کے پاس ایک راز ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا آزم جس نے چار دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے اپنی بچوں کو دھوننا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا لیکن یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا جب اسے کیت کیا گیا تو اس کے بچوں کو ریاستی تحفظ میں لے جایا گیا اور وہاں سے انہیں مختلف خاندانوں نے گود لیا جب وہ جیل سے باہر آتا ہے تو وہ پہلی رات ایک گندے ہوتن میں گزارتا ہے جسے وہ عام طور پر کبھی نہیں چنتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ دلبر کے ساتھ راستے کروز کرے گا جو ہوتن کے گاہکوں میں سے ایک ہے جب آئیدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا اب دو سال کی سکت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریخ انڈر ورٹ کو راستہ دے دیا ہے آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تاکہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوب تاکو میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہیچ کے چاہتے ہوئے ایک پیشاوار ہٹمین بننے کی پیشش قبول کرتا ہے لیکن ایک ہٹمین کو بھی ایک کھوٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض وقت غیر معمولی حالات ایک عام آدمی کو بھی ہیرو میں تبدیل کر سکتے ہیں خاص طور پر جب آئیدن اچانک داغان کی زندگی میں دوبارہ نمودار ہوتی ہے نمبر دو بمبشکہ بری بمبشکہ بری مشہور انکر پرسن کی نان اور پور جوش پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتا ہے جو قتل کی تفتیش کے دوران راستے عبور کرتے ہیں اور اسرار تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جوڑ جاتے ہیں جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں ان کا سامنا چونکہ دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں سیریل کنر کیس کے نان کی کوریچ کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے جو لیلا کی طرح قاتل کے تاقم میں جاتا ہے جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں تمیل عرصے سے چھپے ہوئے تاریخ واقعہ سے جڑا ہوا ہے جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا لیلا ایک مردہ تاجر اور اس کے والد کے درمیان ممکنہ تعلق کے بارے میں فکر مند ہے جبکہ اسے ابھی تاق ایک کٹ رینجنگ مخمسے کا سامنا کرنا باقی ہے جس کی وجہ سے انصاف اور اس کے خاندان کے درمیان سگت انتخاب کا سامنا کرنا پڑے گا نمبر ایک کیزل گونجا لار کیزل گونجا لار مریم کی دلخراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے اس کی بھابی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق روکن ہے انہیں احساس ہوا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے درتے درتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹریسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بال کرنے والے کے دور پر پیسہ کمانا ہوگا جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے ان کے متصادی مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناک سامنے آتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شین کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت کھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ